السلام علیکم دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کی رکعت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دو رکعت پڑھی ہے کہ اب تک تین یا چار رکعت پڑھ چکے ہیں تو اس کنڈیشن میں ہم بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری اس بھول کے لئے کیا حکم ہے پیارے بھائیوں پیاری بہنوں یہ مسئلہ ہم سبھی بھائیوں اور بہنوں کو پیش آ سکتا ہے اور اکثر لوگوں کو پیش آدھا بھی رہتا ہے تو یہ مسئلہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم سبھی اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں دیکھیں اگر نماز کے اندر ہم سے یہ بھول کبھی کبار ہو جاتی ہے ہفتے میں دو ہفتے میں مہینے میں کبھی کبار اگر ہمیں یہ بھول ہو جائے کہ نماز پڑھتے ہوئے اس صورت میں یہ مسئلہ آئے ہمیں یہ بھول ہو جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم بھول جائیں کہ کتنی رکعات اب تک پڑھ چکے ہیں تو اس صورت میں جب یہ مسئلہ پیش آئے تو آپ کو جس نماز کے اندر اس طرح کی بھول ہوتی ہے تو اس نماز کو آپ توڑ دیجئے اور پھر دوبارہ اس کو پڑھ لیجئے لیکن اگر کسی کو یہ بھول روزانہ ہوتی ہے ہر نماز میں ہوتی ہے یا پانچوں اور نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں ضرور ہوتی ہے یعنی روزانہ ہی کسی کو نماز میں اس طرح کی بھول ہوتی ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو بھول ہوئی کہ آپ نے سوچا کہ میں نے دو رکعات نماز پڑھ لی ہے یا پھر تین رکعات پڑھی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ پھر آپ اپنے دل سے پوچھئے اب آپ کا دل جدھر زیادہ گواہی دے جس طرف آپ کا دل مطمئن ہو جائے آپ اس کو مان لیجئے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران آپ شک میں پڑھ گئے کہ میں نے دو رکعات پڑھی ہے یا پھر تین رکعات تو آپ اپنے دل سے پوچھو کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ تین رکعات ہو گئی ہیں یا دو رکعات اور آپ کا دل جدھر زیادہ جھک رہا ہے یعنی تین رکعات کی طرف تو پھر آپ تین رکعات ہی مان لیجئے اور آپ اپنی نماز کو پورا کر لیجئے اور اگر آپ کا دل کہے کہ آپ نے دو رکعات پڑھی ہیں تو پھر آپ دو رکعات مان لیجئے اور پھر دو رکعات کے حساب سے اپنی نماز کو پورا کر لیجئے لیکن اگر آپ کوئی بھی سائٹ فائنل نہیں کر پا رہے ہیں آپ کا دل کسی بھی طرف مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے کہ دو رکعات ہوئی ہیں یا پھر تین رکعات بلکہ آپ کا دل کشمہ کشمہ ہے تو جب آپ کو دو یا تین میں شک ہو صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ کم رکاتوں کو مان لیجئے مثال کے طور پر آپ کو شک ہوکی دو رکاتوں ہوئی ہیں یا پھر تین رکاتیں تو آپ اب جو ہے تین رکاتوں کو نا مان کر بلکہ دو رکات مان لیجئے اور دو رکات ماننے کے بعد آپ جو اگلی رکات پڑھیں گے یعنی تیسری والی جو رکات پڑھیں گے تو پھر اس تیسری رکات میں آپ بیٹھیں گے اور پھر اتاعت پڑھیں گے اور اتاعت پڑھنے کے بعد میں چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے اور پھر جب آپ چوتھی رکعت پڑھیں گے تو اس میں اتحیات میں بیٹھ کر ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کریں گے اور پھر اپنے نماز مکمل کر لیں گے اور اگر آپ کو تین یا چار میں شک ہو تو پھر آپ تین کو مان لیجیے اور پھر جب آپ چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھ کر پھر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ایک رکعت اور یعنی پانچویں رکعت کو ان رکعتوں کے ساتھ ملا لیں گے اور پھر پانچویں رکعت میں آپ اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کر لیں گے اور پھر اپنے نماز کو مکمل کر لیں گے تو اس صورت میں آپ کی ایک رکعت اضافی یعنی ایکسٹرہ ہو جائے گی کیونکہ اس تیسری رکعت کو آپ نے تیسری رکعت مانا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تیسری رکعت نہ ہو بلکہ چوتھی ہو اس لئے جب آپ کو تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو تو تین رکعت ماننے کے بعد چوتھی والی رکعت میں بیٹھیں گے اور اتحیات پڑھ کر پھر پانچویں رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اس پانچویں رکعت کو پڑھ کر سجدہ سہو کر لیں گے اور پھر اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے تو اس صورت میں آپ کی ایک رکعت ایکسٹرہ ہو جائے گی تو جن لوگوں کو اپنی نماز میں وہم اور شک ہوتا ہے تو وہ اپنی نماز کو پورا کریں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا اگر ایک ہی مرتبہ میں آپ کی سمجھ میں یہ مسئلہ آ گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ اس کو آپ بار بار پھلے کر کے دوبارہ اس کلپ کو دیکھئے اور اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ مسئلہ اچھی طرح سے آ جائے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جن کو نماز کے اندر شک ہوتا ہے وہ اس مسئلے کو سمجھ لیں اور ان کو اپنی نمازوں کو آدھ کرنے میں آسانی ہو جائے چلیے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ